مولانا فضل رحمان کا اکل بلوچستان میں شرڈاون ہرتال کا احلان کہتے ہیں نا اہل حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو گئی دماغوں سے حوصلے پست نہیں ہو گئی آزادی مارک اکٹوبر میں ہی ہوگا حکومت کو اسکون کا جواب دینا ہوگا جی یو آئی فے کے گرد گھینا تنگ زائد اساسا جاب کیس میں اکرم دورانی کا نمبر لگ گیا اکرم دورانی کے بیٹے اور سابق ایم پی اے ریاض کان کو بھی نیب نے بھلا لیا مولانا فضل رحمان کے بھائی کے قریبی ساتھی شریف اللہ تین اکٹوبر کو تلق کراچی میں بارش شہریوں کی پریشانی کم نہ ہوئی گندگی سے بھرے بھرساتی نالے بپر گئے گڑھوں نے یہ لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا ٹرافک جیم پانی نکالے یا کچرا اٹھائیں کراچی میں حکام پریشان کچرا کنڈیاں بیشتے ہیں کچرا کنڈیاں ٹھیکے بھی دی جاتی ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بیگ لے کے بچارے افغانی ہیں وہ جو پلاسٹک نکال رہے ہوتے ہیں یہ کچرا کنڈیاں بیشتے ہیں ٹھیکے پہ کچرا کنڈیاں بھی بکتی ہیں وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا انوکھا انکشا کہتے ہیں کچرے میں لوہے کا سامان تارے وغیرہ ہوتی ہیں کچرا کم پھینک کر چار گنا زیادہ ظاہر کیا جاتا ہے مجھے کچرا کنگ بنا دیا گیا موسم کی انگڑائی گرمی کی چھٹی سردی کی دستک لاہور میں تیز ہناؤں کے ساتھ بارش سے جل تلیک ہو گیا ہر طرف پانی ہی پانی راولپنڈی اسلام آباب لالا موسا شکرگڑ نارووال میں بھی بادل جم کر برسے پرشاور مانسیرہ میں بھی بارش آزاد کشمیر کے زلزلہ متاثرین کے لیے ایک اور مشکل میرپور سمیت کئی علاقوں میں بارش متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں رکاور زلزلہ زدہ علاقوں میں بدتک بارش کی پیشک ہوئی ڈینگی آؤٹ آف کٹرول قاتل وارث نے ملک بھر میں پنجھے گال لیے فیصل آباب کے لائٹ ہسپتال میں ڈینگی کا مرض دم توڑ گیا ملک بھر میں وارث سے حالاتوں کے تعداد تیس ہو گئی ملک میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد سولہ ہزار گیارہ ہو گئی پولیو کا ناسور پھر سے جڑے پکڑنے لگا آج تین مزید بچوں میں محمق مرض کے وارث کی تستیق لکی مروت بنو اور جامشوروں سے کیس سامنے آیا اس سال خیبر پختنخواہ سے باون پولیو کیس سامنے آ چکے ملک بھر میں پولیو کیسس کے تعداد انت تر ہو گئی موڈی حکومت بوکھلا گئی سرچ آپریشن کی آڑ میں بھارتی بربریت مزید چھے کشمیری شہید کر دیئے کئی نوجوان گرفتار وادی میں پچپنبے روز بھی زندگی جہنم وادی کے مکینوں کو خوراک مل رہی ہے کہنا ہی عدویات سورہ میں عمران کھان کے حق میں نارے موسیقی 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 is far beyond the borders what is the world community going to do is it going to appease a market of 1.2 billion or is it going to stand up for justice and humanity مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی جارہانہ سفارتکاری عمران خان نے عالمی رہنماؤں کا زمین جنجور دیا اقوام متحدہ میں بھارتی بیانیے کی دھجیاں اڑا دی وزیراعظم نے دنیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا جنگ ہوئی تو یہ ایٹمی ہوگی یہ دھمکی نہیں وارننگ ہے آخری ساس تک لڑیں گے دنیا کے سامنے موڈی کا گھناؤنا چہرہ بے نکاب ویلڈن عمران خان وزیراعظم کے خطاب کی دھوم آدمی میڈیا نے بھی نمائیہ کبرش تھی عمران خان وائس اف کشمیر ٹاپ پرنٹ بنا رہا ستائیس فروری ستائیس ستمبر میجر جنرل وزیراعظم کی وطن واپسی میں تاخیر جہاز میں فنی خرابی کے باعث شار گھنٹے پرواز کے بعد نیو یارک ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ وزیراعظم کمرشل فلائٹ سے رات دو بجے وطن واپس روانہ ہوں گے عمران خان نے منارے پاکستان پر بھی اچھی تقریر کی تھی مگر یو ٹرن بھی لیے احسن اقبال کا تنس امید کرتے ہیں عمران خان اقوام متحدہ کے تقریر پر قائم رہے گئی حکومت تقریر کو اپنی ناکامیوں کے پیچھے چھپنے کے لیے ڈھال نہیں بنا سکتی پشاور کی مسیحہ آج بھی ڈیوٹی پر نہ آئیں لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں ڈاکٹروں پر پولیس تشدد کے خلاف صوبے بھر کے ہسپتالوں کی اوپی ڈیز بند پیمز ہسپتال کے نشکاری کے خلاف اسلام آباد میں ڈاکٹروں کا احتجاج یہ جو نائب کا کام ہے یہ تو نظر آنا چاہیے کہ نون پارٹسان ہے مگر ساری عوام انتظار میں ہے تو بھئی پکڑو یار کسی کو پتا دو چلے کہ میرا پیسہ کہاں گیا مجھے اس میں انٹریس کم ہوگا کہ کس کو سزا ملی مجھے اس میں زیادہ انٹریس ہے کہ میرا پیسہ واپس دیا جائے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی پوچھتے ہیں کہ چوری کا پیسہ کہاں جا رہا ہے مجھے خود معلوم نہیں نیب کیا کر رہا ہے میری دلچسپی اس میں ہے کہ میرا چوری کیا گیا پیسہ واپس ملے شکارپور کے کچھے میں پولیس آپریشن ناکام کیوں ہوا پچاس پولیس اہلکار ڈاکو کے مخبر نکلے ڈاکو کو حساس معلومات دیتے تھے اہلکاروں کو زلہ بدر کر دیا گیا دورانے آپریشن ڈی ایس پی ایس ایچ او اے ایس آئی سمیت چھے پولیس اہلکار شہید ہوئے افغانستان کا نیا صدر کون ہوگا ملک بھر میں صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ میں کانٹے کا مقابلہ طالبان کے حملے بھی تیز کندار میں پولنگ سٹیشن کے باہر دھماکا پندرہ افراد سخمی برے صغیر تحریکی آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ کی ایک سو بارمی سال گراہ پیسل آباد میں بھگت سنگھ کے آبائی گاؤں بنگے میں تقریب انگلینڈ سے آئے سکھ یادنیوں کے وقت کی تقریب میں شرکت بھگت سنگھ کے جدوجہت آج بھی زندہ ہے موڈی حکومت بوکھلا گئی سرچ آپریشن کی آڑ میں بھارتی بربریت مزید چھے کشمیری شہید کر دیئے کئی نوجوان گرفتار وادی میں پچپنبے روز بھی زندگی جہنم وادی کے وکینوں کو خوراک مل رہی ہے نہ ہی عدویات سورہ میں عمران خان کے حق میں نارے جیوے 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 پاک مل رہی ہے جوہے جیوے پاک مل رہی ہے کیوں گے؟ میں نے یہاں بھی جانتے ہیں اور میرے اعتقام ہے لائلائی للا ہے نہیں ہے تو وہ یہاں اور ہمیں سلطھے ہیں اور جب ایک نقلیہ کوئی نقلیہ ایک نکلیہ سلطھے سلطھے ہیں کیا کیا جب سے لوگ کرنے کے ملکے ساکتے ہیں کیا جب سے آپ کی پیشت کرنے کی مارکت سے 1.2 بلین مصلاح کشمیر پر پاکستان کی جاریحانہ سفارتکاری عمران خان نے عالمی رہنماؤں کا زمیر جنجور دیا اقوام متحدہ میں بھارتی بیانیے کی دھجیاں اڑا دی مزیر آزم نے دنیا کو خابردار کرتے ہوئے کہا جنگ ہوئی تو یہ ایٹمی ہوگی یہ دھمکی نہیں وارننگ ہے آخری ساس تک لڑیں گے دنیا کے سامنے موڈی کا گھناؤنا چہرہ بے نکاب ویلڈن عمران خان وزیر آزم کے خطاب کی دھوم آدمی میڈیا نے بھی نمائیہ کبرش تھی عمران خان وائس آف کشمیر ٹاپ فرنٹ بنا رہا ستائیس پروری ستائیس ستمبر میجر جنرل آسیب وپور کا ٹویٹ وزیر آزم کی وطن واپسی میں تاخیر جہاز میں فنی خرابی کے باعث شار گھنٹے پرواز کے بعد نیو یارک ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ وزیر آزم کمرشل فلائٹ سے رات دو بجے وطن واپس روانہ ہوں گے عمران خان نے منارے پاکستان پر بھی اچھی تقریر کی تھی مگر یو ٹن بھی لیے احسن اقبال کا تنس امید کرتے ہیں عمران خان اقوام متحدہ کے تقریر پر قائم رہے گئی حکومت تقریر کو اپنی ناکامیوں کے پیچھے چھپنے کے لیے ڈھال نہیں بنا سکتی